پٹاکا آنیملز جو کوئی نیا آئیڈیا دے گا اسے میں اپنے بزنس میں بھاگیدار بناوں گا کہتے ہی جی تو نام کا ویکتی آگے آیا سر میرے پاس دھیر سارے آئیڈیاز ہیں کیا آپ واقعی مجھے پارٹنرشپ دیں گے آئیڈیاز لے کر دھوکہ تو نہیں دیں گے بھائی میرا نام ہی دھرمیندر ہے یعنی دھرم کا پالن کرتا ہوں تم مجھ پر شک کرتے ہو پہلے آئیڈیاز بتاؤ اب یہ دیکھنا ہوگا نا کہ تمہارا آئیڈیا بزنس کے کام آتا ہے کوئی بیکار آئیڈیا ہو اور تم سوچو کہ یہ بہت بڑی آئیڈیا ہے تو پہلے بتاؤ اگر وہ اس آئیڈیا میں دم ہو تو میں بھاگیداری دوں گا سر پٹاکا آنیملز الگ الگ آنیملز کے پٹاکے بناتے ہیں بچے بھی پسند کریں گے اور ڈینوسورز پٹاکا گھوڑا پٹاکا جیرافے پٹاکا ہاتھی پٹاکا ایسے جتنے مرضی بنا سکتے ہیں سر بڑیا ہے تمہارا پٹاکا آنیملز آئیڈیا بہت بڑیا ہے پہلے ایک سیمپل کے لیے گھوڑا پٹاکا بناو دیکھتے ہیں کہ اس کا مارکٹ میں کیا ریسپونس ہے پھر باقی آنیملز کے پٹاکے بناتے ہیں تو جیتو نے گھوڑے کے پٹاکے بنایا اسے دیکھ کر دھرمیندر بہت خوش ہوا واہ جیتو تم چھاگ ہے یہ گھوڑا پٹاکا بہت بڑیا ہے اسے جلایا تو گھوڑے کی طرح تیزی سے دوڑے گا یا بڑے بوم کی طرح پھٹے گا سر یہ پھٹنے والا بوم نہیں ہے یہ تیز دوڑنے والا بوم ہے ہر جانور کا ایک گن ہوتا ہے اب اس گھوڑے پٹاکے کو ہی لے لیجیے اسے جلاتے ہی یہ گھوڑے سے بھی تیز دوڑے گا سپر جیتو کمال ہو گیا اب دیر کس بات کی مارکٹ میں اسے بیچنا شروع کرتے ہیں تب مارکٹ میں اسے بکری کے لیے رکھا سب اسے عجیب سے دیکھ رہے تھے پر اسے خریدنے کوئی آگے نہیں بڑھا یہ دیکھ کر دھرمیندر یہ کیا جیتو سب گھوڑے پٹاکے کو دیکھ تو رہے ہیں پر خرید نہیں رہے لوگ کیا صرف دیکھنا پسند کرتے ہیں خریدنا نہیں یہ بات نہیں ہے سر اپنا پٹاکا عدبھت ہے پر اس کا دام بھی تو بتانا چاہیے کی نہیں لوگ اسے مہنگا سمجھ کر نہیں خرید رہے ہیں اسی لیے اس کا ریٹ لکھتے ہیں کہہ کر دام لکھی رہا تھا کہ کوئی دوڑتا ہوا آیا اور اس پٹاکے گوڑے پر بیڑ گیا اور اس کے پیچھے لگی برتی کو جلایا پس وہ سر سے وہاں سے چلا گیا کسی کو اس پٹاکے گوڑے کو لے جاتے ہوئے دیکھ کر دھرمے اندر چھاتی پیٹتا ہوا یہ کیا جی تو اتنی میند سے گوڑا پٹاکا بنایا تھا اور کوئی اسے بار گیا ایسے حرکت پہلے کسی نے نہیں کی یہ فرسٹ ٹیم ہوا ہے اب کیا کریں کچھ نہیں کر سکتے سر پہلے پولیس ٹیشن میں جا کر کمپلینٹ کرتے ہیں یوں دونوں پولیس ٹیشن گئے تو پولیس نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا اور جیل میں ڈال دیا یہ کیا سر ہم یہاں ہمارے پٹاکا گوڑا کوئی اٹھا کر لے گیا یہ شکایت کرنے آئے تھے اور آپ نے ہمیں ہی حرص کر دیا یہ تو انیائے ہے کیسا انیائے جانتے ہو وہ کون تھا جو گوڑا لے کر گیا ہے ڈاکو گنگو جانتے ہو کی کیا لوٹ کر لے گیا سو کلو سونا اس کے بھاگنے میں تمہارا گوڑا پٹا کا مدد کر رہا تھا اور اسے تم ہی نے بنایا ہے اسی لئے تم دونوں کو عرص کر رہے ہیں سر میرا کوئی واسطہ نہیں ہے میں کیول ایک مجدور ہوں میں لیبر مالک تو درمیندر جی ہیں وہ جو کہتے ہیں وہی ہم کرتے ہیں سر اس لئے مجھے چھوڑ دیجئے سر ہرے جی تو یہ کیا این وقت پر تم دھوکہ دے رہے ہو ویسے پٹا کا آنیمل بنانے کا آئیڈیا تو تمہارا ہی تھا وہ کونسپ تمہاری تھی نا وہ اچھا ہوا تو پارٹنرشپ دینے کے لئے میں تیار تھا نا اب کیوں مکر رہے ہو اچھا پریشانی آئی تو بھاگ رہے ہو یوں کہہ رہا تھا کہ پولیس ڈاکو گنگو کو پکڑ کر وہاں لائی اس پٹا کے گھوڑے کو بھی ساتھ لیا آئی یہ دیکھ کر اسے یہ کیسے ہاتھ لگا بھائی سر یہ پٹا کے گھوڑے میں بیٹھ کر سر سے بھاگ رہا تھا ہے نا مسالہ ختم ہوتے ہی بھی سڑک پر گھوڑا رک گیا ٹرافک جیم ہو گیا سر اس گھوڑے کو سڑک پہ آڑا کھرا دیکھ کر لوگ اس کی خوب پٹائی کرنے لگے یہ ان سے بچنے کے لئے چورائے ہوا سونا کو اٹھا کر پھینکا بھیڑ میں اور بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا لوگ سمجھدار تھے سونا جیب میں ڈالا چار تھپڑ اور مارا اور پیٹرولنگ پولیس کو اسے پکڑا دیا بس اس طرح یہ پکڑا گیا سر سر چور پکڑا گیا نا تو ہمیں چھوڑ دیجئے چھوڑ دیتا ہوں جو سونا گائب ہے اسے تم دونوں ہی کسی طرح ڈھونڈ کر لاؤگے تب میں تم دونوں کو چھوڑ دوں گا جو سونا مفت میں ملا ہو اسے بھلا کون لاکر واپس کرتا ہے سر آپ چاہیں تو اس دیوالی کے لئے آپ کے پریوار کے لئے پٹا کے مفت میں دوں گا ہمیں چھوڑ دیجئے ٹھیک ہے تو اس دیوالی کے لئے ہمارے کمپنی کے لئے تمہارا یہ آفر ہے ٹھیک ہے ہمارے سٹاف کے لئے بھی تم پٹا کے دے دینا کہہ کر ارے اسے چھوڑ دو وہ جان بچی سو لاکھوں پائے کہہ کر وہاں سے بھاگ گئے ملکاپور نام کے گاؤں میں ملیش یادف نام کا سموسا کا ویاپاری رہتا تھا وہ اپنے بیٹے کی شادی کے لئے لڑکی ڈھونڈنے لگا ایک لڑکی کے گھر رشتے کے لئے جا کر آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں اس گاؤں میں سب سے نام چین سموسا ویاپاری ہوں ہاتھوں کا سموسا کھانے کے لئے اس خوش قسمت کو ملکاپور میں پیدا ہونا چاہیے اوپر سے ہمارے سموسی کی خاصیت اس کا انوٹھا فارمولا ہے جو خاص طریقے سے بناتے ہیں وہ ہمارے فیملی کا بزنس سیکرٹ ہے وہ ہم کسی کو نہیں بتائیں گے ہمارا دھنڈا روکٹ کی طرح بڑھ رہا ہے ایسے موقع پر میں چاہتا ہوں کہ میرے اپنے لوگ ہی بزنس میں میرا ہاتھ بٹائیں اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کی شادی ایسی لڑکی سے ہو جو سموسا بنانا جانتی ہو اگر بہو بھی سموسے بنانے والی مل جائے تو ہم فرانچیسی بھی کھول سکتے ہیں ہمارا ٹریڈ سیکرٹ بھی ہم میں ہی حفاظت سے رہ جائے گا ایسے کہہ کر لڑکی کو دیکھ کر لڑکی بڑی شوشیل ہے کیا یہ سموسا بنانا جانتی ہے یہ سوال کرتے ہی لڑکی کے پتا جھوٹا جوشی اپنے مند میں رشتہ تو بہت اچھا ہے اب اگر یہ کہا کہ لڑکی سموسا بنانا نہیں جانتی ہے تو رشتہ ٹوٹ جائے گا بڑوں نے کہا ہے کہ ایک شادی کرنے کے لیے ہزار جھوٹ بولنا بھی جائز ہے میں تو بس ایک ہی جھوٹ بولنے والا ہوں وہ ایسا ہے کہ ہماری بیٹی مانو بلکل آپ کے پریوار کے لیے ہی بنی ہے وہ سموسے بنائیں تو آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے وہ اکیلی سو آدمیوں کے لیے کھانا پناہ سکتی ہے وہ سموسوں میں مسالہ بھر کر تیل میں تلے تو بس یوں سمجھو کہ موں میں پانی آ جائے جو ایک سموسا کھانے کے ارادہ رکھیں وہ دس کھا جائیں اس طرح آپ کا سموسا کا بزنس بھی دس گناہ بڑھ جائے گا یہ میری گارنٹی ہے اس طرح جھوٹا جوشی جھوٹ پہ جھوٹ بول کر اپنی بیٹی کی شادی بڑی دھوم دام سے اس سموسے والوں کے گھر میں کر دیا ملیش کی پتنی مہیمہ بائی اپنے پڑوس کی عورتوں کو بلا کر اپنی بہو کو دکھاتے ہوئے دیکھو بہن یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں یہ میری بہو ہے پر سندرتہ میں اور سشیلتہ میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ہماری بہو جیسی دوسری آپ کو آس پاس کی پرانتوں میں دوربین لگا کر کے دیکھو تو بھی نہ ملے ہماری بہو ساکشات مہالکشمی ہے یہ سن کر وہ عورتیں گال پر ہاتھ رکھ کر ہم نے سو باتی اور ہزار باتی دیا کی ورت کو سنا ہے پر یہ ہزار سموسے کی ورت کیا ہے ایسا ورت کے بارے میں ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا یہ پہلی بار ہے بہن جی یہ نیور بی فور ایور آفٹر ورت ہے ویسے بھی ہم اس پرانت کے سب سے بڑی مشہور بیعاپاری ہے تو ہم جو بھی کریں گے وہ سموسے کے ساتھ ہی ہوگا نا آس پاس کی پڑوس کی عورتیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے بہن جی آپ وہ ورت رکھئے اسے کیسے کرتے ہیں دیکھ کر ہم بھی اپنے بہووں سے ویسے ہی ورت رکھوائیں گے ہم بھی دھنی ہو جائیں گے ہم ویٹ کر رہے ہیں بہن جی وہ ورت دیکھنے کے لیے آؤ بیٹا داکشائنی ابھی ابھی ان سب سے تمہاری تاریف کر رہی تھی تم سے ہزار سموسے کا ورت رکھوانا چاہتی ہوں تم جا کر فٹا فٹ ہزار سموسے بنانے کے لیے کام میں لگ جاؤ میں جا کر ایک ہزار سہاگنوں کو بلا کر لاتی ہوں یہ سنتے ہی دیکھشائنی کا کلیجہ موں کو آ گیا اس کے ہاتھ پاؤں ٹھٹورنے لگے کیا کریں کچھ سمجھ نہ پا کر ہزار سموسے کیسے بنائیں نہ جان پا کر اپنے پتا جی جھوٹا جوشی کو فون لگایا پتا جی ہزار سموسے کا ورت کہہ رہی ہے ساسوما کہتی ہے کہ میں ہزار سموسے بناؤں تم تو جو موں میں آؤ کہہ دیتے ہو جھوٹ پہ جھوٹ بول کر میرے شادی کی اب میری جان پر بنائی ہے میں نہیں جانتی ہوں تم اب کیا کروگے مجھے ہزار سموسے چاہیے تم چنتہ نہ کرو بیٹی میں ہوں نہ تو صرف ہزار سموسے کے لیے کیوں ٹنشن لیتی ہو شانت ہو جاؤ بیٹیارانی میں سنبھال لوں گا کہہ کر گاؤں میں سموسا بنانے میں ماہر اپنی بوڑھی دادی کو لے کر ملیش یادیو کے گھر آیا کیوں سمدھی جی سنا ہے کہ ہزار سموسے کا ورت رکھا ہے آپ جو بھی کرتے ہیں وہ بلکل نرالہ ہوتا ہے یہ جو دادی ہیں یہ میرے چاچا کے داماد کے تائی ہیں میری بیٹی کو بہت چاہتی ہیں وہ بیٹی سے ملنا چاہتی تھی میں نے سوچا یہ ورت میں بھی ہاتھ بٹائیں گی اسی لیے داکشائینی سے ملانے لے آیا یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے زمدھی جی بڑے ہوتے ہی ہیں کہ ایسے کام کو صحیح طریقے سے کر سکیں جائیے ماتا جی ہمارے بہو کا ہاتھ بٹائیے کہتے ہی بڑیاں اندر گئی اور داکشائینی سے ارے بیٹا تم بس یوں کرچی کو پکڑ کر ایسا ویسا ہلاتے رہو اور ایکٹنگ کرتے رہو باقی کام میں سنبھال لوں گی صرف ایکٹنگ ہی نہیں ساتھ ساتھ میں جیسا کر رہی ہوں تم دیکھو اور سیکھو اس بار میں ہوں بچ جاؤگی پر بار بار ایسا کیا تو پکڑے جائیں گے بیٹا دھیان رہے کہہ کر تھوڑی ہی دیر میں ہزار سمو سے بنا دیا یہ دیکھ کر ملیش اور مہیمہ ارے واں ہماری بہو تو بڑی ہوشیار نکلی اتنا بڑیا بنایا ہے کہہ کر تاریف کرنے لگے ان کا ہزار سمو سے ورط بہت ہی بڑیا سمپن ہوا جو لوگ ورط میں آئے تھے صحیح بہو کو لے آئے ہیں سمو سے والے کہہ کر ان کی پرشنسہ کرنے لگے